میاں اسلام اقبال کے بھائی کی دردنات کہانی ہے والدہ کی جو ہیں آنکھیں رو رو کے جو ہیں وہ جو ہیں خراب ہو گئی ہیں بیٹے بچے وہ دور ہیں ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رینما میاں اسلام اقبال جو کہ الیکشن جیت چکی ہیں ان کے بھائی میاں جوید اقبال صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں میاں صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کی میاں اسلام اقبال صاحب نے الیکشن جیتا آپ نے ان کی کمپین سنبھالی مشکلات کیا کیا ہیں یہ ذرا عوام کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہا مبارک بات تو خیر مبارک جی یہ مبارک بات تو میرے حلقے کے عوام کو جاتی ہے جنہوں نے میاں اسلام اقبال کا الیکشن لڑا میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے میں تھا بڑا آدمی تھا لیکن میرے حلقے کے عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ میاں اسلام اقبال نہیں تھے تو انہوں نے کمینی محسوس ہونے دی انہوں نے کہا تھا کہ ہای صاحب ہم ہر بندہ میاں اسلام اقبال بن کر الیکشن لڑیں گے ہر میری بہن نے میری ماں نے میرے بھائیوں نے میرے بزرگوں نے اسلام اقبال بن کر الیکشن لڑا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ تیس ہزار بوٹوں کی لیڈ سے ہم نے اپنے جو مخالف امیدوار کا اس کو شکست دی یہ بتائیے گا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب عوامی آدمی ہے آپ نے الیکشن کمپین کیسے کی جیسے مسلمی نون کو تو اجازت تھی جلسے کرنے کی کارنر میٹنگز کرنے کی آپ کی کیا حکمت عملی تھی کیسے آپ نے لوگوں کو جو ہے باہر نکالا وہ طریقہ گار بتائیں اصل مسئلہ تو ہے لوگوں تک پیغام پنچھانا پیغام ہم نے اس طرح بجایا کہ ہم تر لوگوں کے گھروں کے اندر جو ڈرینگ رونز تھے چھوٹے چھوٹے ان کے سین تھے وہاں پہ دس دس بندے پندرہ پندرہ بندے بیس بیس بندے جمع کر کے کمپین کے لیے جاتے تھے ہماری طرف سے مہاری ماں بہنیں جو خود کام کر رہی تھی سارے ورکر کام کر رہے تھے وہ جاتے تھے کسی جنگہ پہ میں پہنچ جاتا تھا کسی جاری میں جاتے تھے کبھی پہنچ جاتا تھا موٹر سیکل پہ بھی جاتا تھا پیدل بھی جاتا تھا گاڑی تو یوز ہی نہیں کیا گاڑی یوز کرنی ہی نہیں تھی کبھی ایسا ہوئے کہ آپ آگے ہوں پیچھے پولیس ہو اس طرح کی محاملہ تو بھی ہوئے سو جگہ پیاسے ہوا ہے الحمدللہ سو جگہ پیاسے ہوا ہے لیکن پھول سا گئی ہے میٹنگ بند کر دی ہے دو گھنٹ آباد کر لی ہے اس گلی میں میٹنگ رکھی ہے بتایا اس گلی کے دوسری گلی میں لی ہے میٹنگ اسے چونے بلی کا کھیل ہے ایسا ہی سارا الیکشن گزر گیا الحمدللہ یہ دوسری جماعتوں کے دن ماشاءاللہ زیادت تھی ٹی وی پہ بھی سارا دن لوگ ان کو دیکھتے تھے بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں حمدل صاحب بھی کر رہے ہیں مریم صاحب بھی کر رہے ہیں لیکن نہیں کرنے تھی تو پی ٹی آئی کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کوئی میٹنگ کوئی جلسہ کوئی جلوس سنگل جلسہ جلوس دکھا دے کسی پی ٹی آئی کا پنجاب میں تو میں نہیں دیکھا خیبت پختونکہ کا میں کہہ نہیں سکتا اچھے یہ بتائیے گا کہ اب میہ اسلم اقبال صاحب کا نام آ رہا ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے ہیں اپوزیشن لیڈر میہ اسلم اقبال صاحب اور وزی اللہ پنجاب کا جو ہے وہ مریم نواز صاحب کا نام آ رہا ہے تو یہ کیسا جوڑ پڑے گا میہ اسلم اقبال صاحب واپس کب آئیں گے ابھی تو وہ روح پہنچ ہیں تو وہ مقدمات کا کیا بنا یہ ذرا تفصیل بتائیے گا سر یہ تو پارٹی نے ڈیسیئن کرنا ہے ہم پارٹی کے فیصلے کے پبند ہیں وہ میہ اسلم اقبال کو نومینٹ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تلہ اپنا کردار ادا کریں گے کسی ہور کو کرتے ہیں تو میہ اسلم اقبال اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے ہم پارٹی کے ڈیسیئن کے پبند ہیں پارٹی نے جو فیصلہ کرنا ہم اس کو تسلیم کریں گے الحمدللہ تو آگے بھی میہ اسلم اقبال صاحب نے اسمبلی میں جو بھی آپ اٹھا کے ریکارڈ دیکھ لیں جو تقریر کرتے رہے ہیں جو بھی کرتے رہے ہیں الحمدللہ عوام کے لیے جو بھی قانون سازی کرتے رہے ہیں وہ بڑھ کر کے حصہ لیتے رہے ہیں انشاءاللہ تر نیکس بھی ایسا ہی کریں گے اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ قانونی معاملات یہ ہیں ان کی قانونی ٹیمی کتنے مقدمات ہیں کوئی تفصیل ہے کہ وہ بے گنت ہی ہیں بے ام گنت مقدمات ہیں میرے جو میں نے تو ان کے جو فارم نومینیشن پیپر جو بڑھے تھے ان میں سے ایسپر نالوجی جو میں نے لکھا ہے پتہ ہی نہیں کتنے مقدمات ہیں یہ مقدمات تو لیگل ٹیمی ہیں ان کی انشاءاللہ اللہ وہی جو ہے نا ان کا دفعہ کرے گی اور انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ اللہ کے گھر کی انشاءاللہ جلد جلد ہمارے لوگوں میں میاں صلی اللہ اقبال ہوں گے اپنی قانونی پوزیشن واضح کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ بہتر کریں یہ بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے بھی بڑی مشکلات آپ لوگوں نے جو ہے برداشت کی میاں صلی اللہ اقبال صاحب کے گھر پہ چھاپے دیڑے پہ چھاپے پڑے آپ کو بھی جب ریٹرننگ آفسر کے پاس آپ کے بڑی مشکلات آئی وہ کہانی بتائیں سننے میں تو یہ بھی آیا کہ میاں صلی اللہ اقبال صاحب کے گھر کا جو ہے سمان تک لے گئے تھے وہ کیا کہانی ہے میاں صلی اللہ اقبال کے گھر میں پرسے گملہ بھی چھوڑ کے گئے ان کا گھر برکن خالی پڑا رہا ہے جاں کے دیکھ سکتے ہیں ان کے چھتے بھی گر گئی ہیں بچارے کی سارے گھر کی میرے گھر میں ریٹ کیا میری بیوی کا زیور لے گئی ہیں ٹھیک ہے میری بیوی کا زیور ہماری میں سے نکال کے لے گیا میری بیٹی جو کسی سیاست ہے وہ تعلق نہیں اس کے دیور کے ماں کی اٹھی توڑ دی لیکن سب کو پرداشت کیا ہم نے سب بھی پرداشت کی آپ کو بھی آر اوفیس میں ٹورچر کیا تھا میں نے سنے آر اور جو میں جمع کرانے کے اپنے نومینیشن پیپر تو ادھر ایک بڑے لادلے ان کے انسپیکٹر تھے رفی اللہ صاحب ایسا جو نماغ کو میرے کپڑے اتار دی ہیں میرے ایک دو سائٹ کینسر پیشنٹ ہے میرے ساتھ جو گیا پیپر جمع کرانے اس کا انہوں نے اس کے بھی کپڑے اتار دی ہیں میرے سب کو اتنی دیر ہو گئی فیملی سے دور فیملی والوں کی اس وقت کیا فیلنگز ہیں آپ بھائی ہیں ان کے کیا فیلنگز ہیں کبھی کوئی رابطہ ہوئے یا یا تو اپنی ہوگی نا بھائی ہیں وہ کیا ایساسات ہیں فیلنگ تو سارے ساتھ ساتھ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا میں جو کہ ایک سال ہو گیا ان سے ملے ہوئے تقریبا میری والدہ جو ہے ان کی عمر جو ہے نبے سال کے قریب ہے تو ان کی آنکھیں بند ہوگی یا رو رو کے انہوں نے نظر آنا بند ہوگی اس سے زیادہ ضیعت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہی بھائی یار و مددگار پھر رہے ہیں کبھی کدھر رہے ہیں کبھی کدھر رہے ہیں کوئی نہیں انشاءاللہ ظلم کی جو نیری راہ تک کوئی چھٹ گئی ہے کوئی چھٹ جائے گی انشاءاللہ اب ہم اپنے عظم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں امران خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں امران خان کے ساتھ لگے رہیں گے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے پارٹی کے لیے انشاءاللہ یہ جنگ جاری ہے جنگ جاری رہے ہیں یہ بتا دی جگہ کہ آپ کے ہلکے کی کچھ جو پولنگ سیشن اور کچھ جو ہلکہ آپ کا آتا ہے سلمان اکرم راجہ کے ہلکے میں بھی اور وہاں آپ سے اون چودری بھی ہیں وہاں بھی سلمان اکرم راجہ جو ہیں ہار گیاں اون چودری جیت کے ہیں لیکن وہاں پر پیٹی ہے کہ بڑے سپورٹرز تھے وہ بھی کوئی معاملہ لیٹ ہوا عدالت میں گیا پھر ان کو جو ہے جیت گئے تو وہ آپ کا کیا اس میں خیال ہے آپ نے بھی ریزلٹس اس دن دیکھے پولنگ سیشن میں جمع کروائے کیا معاملہ تھا میں خود بساتے خود فارم فورٹی فائف اینے کے اور پی پی کے میرے پاس آتے رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے سارے فارم میرے پاس کٹھے ہوئے ہیں جو میرے ون ساون بن میں آتے تھے انہوں نے تقریباً جو ہے سمجھ لے کہ پانچ یونین کونسل پوری تین یونین کونسل پوری آتی تھی ایٹی سکس ایٹی سیمن اور ایٹی ایٹ ایٹ ایٹی تھری نینٹی ون اور نینٹی ٹو جو ہے نا یہ تھوڑی تھوڑی کم آتی تھی میں نے فارم فورٹی فارم جو فورٹی فائف تھے وہ لے کے ان کے راجہ صاحب کے دفتر گلبرک خالی روڑ پر خود گیا ہوں صبح ساڑھے چار بجے جا کے کمپیوٹر میں ایسا میں قسمیہ کہا سکتا مجھے اللہ وعدہ لا شریک کی قسم ہے کہ وہ ایسے تھا میں نے آپ کو دو تین ریزلٹ اپنی دماغ میں بتاتا ہوں کہ ایک مثال ہے راجہ صاحب کے چھے سو ووڈ تھے تو اون چوری کے دو سو دس ووڈ تھے راجہ صاحب کے ایک سو پچاس ووڈ تھے اور اون چوری کے ٹھاون ووڈ تھے ایسا ریزلٹ میں ادھر جمع کرا گیا ہوں اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا ریزلٹوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا کھار ریزلٹ کو کھا گیا ہے ریزلٹ اٹھا کے سمان پہ لے گیا تو ایک لاکھ والا جو ہے نا میرے اندازے مطابق ایک لاکھ ووڈ آن چوری کو انہوں نے بڑھا کے دیئے ہیں وہ انشاءاللہ ساللہ جب وہ عدالت میں ہوگا تو وہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ گفت کو سن رہے تھے میاں اسلام اقبال کے بھائی کی دردنات کہانی ہے والدہ کی جو ہیں آنکھیں رو رو کے جو ہیں وہ جو ہیں خراب ہو گئی ہیں بیٹے بچے وہ دور ہیں اور یہ ساری کہانی آپ نے ان کے سگے بھائی سے سنی ہے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ